ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان پر دو حالتیں تاریخ کر رکھی ہیں دو کے بعد کوئی تیسری حالت نہیں ہے ایک حیات کی حالت ہے اور دوسری مماد کی حالت ہے یا تو کوئی چیز زندہ نظر آتی ہے یا کوئی چیز مردہ نظر آتی ہے خود انسان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں میں سے ایک حالت تاریخ کر رکھی ہے یا تو انسان آپ کو زندہ نظر آئے گا اور یا یہ انسان مردہ نظر آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نویت کے اعتبار سے انسان زندہ بھی ہو اور اس ہی نویت کے اعتبار سے انسان مردہ بھی ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نویت کے اعتبار سے انسان زندہ بھی نہ ہو اور اس ہی نویت کے اعتبار سے وہ مردہ بھی نہ ہو گویا کہ یہ ایک ایسا قضیہ ہے یہ قضیہ مانت الجمع بھی ہے یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے اور مانت الخلوب بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص میں حیات بھی نہ ہو اور موت بھی نہ ہو یا تو وہ زندہ نظر آئے گا اور یا وہ مردہ نظر آئے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی یہی حالت رکھی ہے وہ الگ بات ہے کہ اہل جہنم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ سمہ لا یموت فیہ ولا یحیہ کہ وہ جہنم کے اندر اہل جہنم نہ تو مردہ ہوں گے یعنی نہ تو وہ مریں گے ولا یحیہ نہ وہ زندہ ہوں گے تو گویا کہ وہاں پر تو یہ نویت ہو سکتی ہے کہ اہل جہنم زندہ بھی نہیں ہیں اور اہل جہنم مردہ بھی نہیں ہیں بلکہ ایک بیچ کی برزخی حالت ہے کہ جس حالت پر وہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا مزہ چکھیں گے لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یا تو انسان پر حیات رکھی ہے یا اس انسان پر مواد رکھی ہے موسیقی 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 موسیقی